اگر تواف کے دوران کسی کا وضوح ٹوٹ جائے تو اب کیا وہ دوبارہ تواف کریں گے یا ان کا تواف ہو جائے گا اس حوالے سے شریع رہنمہ ہی ماری فرم تواف کے دوران اگر وضوح ٹوٹ گیا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے کتنے چکر پورے کر لیے تھے اگر تو اس کے چار سے کم کم چکر ہیں یعنی تین ہوئے ہیں چار بھی نہیں ہوئے یا دو ہوئے ہیں تو وضوح تو اسے کرنے جانا ہے فوراں وہیں تواف چھوڑ دے گا اب یہ وضوح کر کے آئے تو اس کو اختیار ہے چاہے اسی جگہ سے یہ اپنا کنٹینیو کرے اور شروع کرے اور چاہے تو یہ اس تواف کو دوبارہ سے حجر اسود سے نئے سیرے سے تواف شروع کرے زیادہ بہتر یہ کہ نئے سیرے سے کر لے اور اگر کسی شخص کے چار چکر پورے ہو چکے ہیں اب چار پورے ہو گئے ہیں اب پانچوے کے لیے اس کا وضوح ٹوٹا تو اب یہ ایسا نہیں کر سکتا کہ نئے سیرے سے کرے بلکہ وہ چار چکے پورے ہو چکے ہیں اب یہ پانچوہ جہاں سے اس کا وضوح ٹوٹا ہے اور جس جگہ سے یہ تواف چھوڑ کر گیا ہے اب ہاں سے وہ پانچوے کو پھر کنٹینیو کرے پانچوہ کرے پھر چھٹا پھر ساتوہ تو چار اگر چکر مکمل ہو چکے ہیں تو یہ حکم ہے کہ پھر آگے پانچوہ چھٹا ساتوہ چکر کر کے یہ اس کو مکمل کرے گا اور اگر اس سے پہلے ہے دوسرے میں تیسرے میں پہلے میں چکر میں وضوح ٹوٹ گیا تو اب اسے یہ اختیار ہے اسی طرح کنٹینیو بھی کر سکتا ہے وہی سے متسلن آگے بھی تواف چلا سکتا ہے اور شروع سے تواف بھی کر سکتا ہے زیادہ بہتر یہی کہ یہ شروع سے تواف کرے